تو یہ صدو موسے والا جس کا جو بائی جس کو جنم دیا گیا ہے وہ ناجائز اولاد ہے السلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے ایک ایسا کریکٹر رکھنا چاہتا ہوں جس کا نام صدو موسے والا ہے انڈین سنگر جو پچھلے کچھ چند سالوں میں گزر چکا ہے اور جس کو قتل کر دیا گیا تھا اور ابھی یہ اطلاعات مصول ہو رہی ہے کہ ان کے والدین نے صدو موسے والا کے بائی کو جنم دیا ہے اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ مسلمان جنم وہ سٹیٹس لگا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے کہ مبارک ہو جناب صدو موسے والا کا بائی دنیا میں آ چکا ہے یقین کریں اس سے اور زیادہ اس سے بڑی بد نصیبی میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی کہ ایک کافر اور ایک مشرق کی پیدائش پر ہم ایک دوسرے کو مبارک بات دیں اور جب یہ وہی یہ صدو موسے والا جب اس کو قتل کر دیا گیا تھا تو عوام الناس نے اتنا افسوس کیا تھا اس کے لیے اتنا دکھ کیا تھا اور اس کے لیے دعائیں کی تھیں کہ جناب اس کے لیے بہتر ہو جائے آخرت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھایا تھا مشرق تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے کہا تھا اگر آپ نے اس کا جنازہ آپ نے بھی پڑھا دیا میں نے اس کو معاف پھر بھی نہیں کرنا تو یہ صدو موسے والا جس کا جو بائی جس کو جنم دیا گیا ہے وہ ناجائز اولاد ہے وہ سننے میں اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے والدین تو بڑے ہو چکے ہیں تو اس کا جو بائی پیدا ہوئے وہ صدو موسے والا کا بائی ناجائز اولاد ہے ہاں اگر جائز بھی ہو تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ایک مسلمان ہوتے ہوئے جس کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کلمہ التوحید جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے دل میں موجود ہے اور ایک مسلمان ہونے کی حسیت سے میں اور آپ ایک دوسری کو مبارک بات کیوں دے وہ کنجروں کے لیے وہ کافروں کے لیے وہ مشرقین کے لیے کہ جن سے دوستی رکھنا بھی محال ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم اس طرح کی ان کی خوشی میں شریک ہون ان کے گم میں ان برابر کے شریک ہون نہ تو وہ مسلمان ہے اور ایک تو وہ مشرق ہے نہ تو وہ مسلمان ہے دوسرا اوپر کفار ہے نہ تو وہ مسلمان ہے اور اوپر سے مسلمانوں کو تکلیف دے دینے والے ہیں نہ تو وہ مسلمان ہے اوپر سے ہمارے ملک پاکستان کا سارا کلچر جو آپ برباد کر کے رکھ دیا ہوگا ہے انہوں نے سیدو موسے والا وہ بندہ جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہماری ساری جنریشن جو برباد ہو چکی ہے وہ صدو موسے والا جس نے پاکستان کا برا حشر کر کے دنیا سے گیا اور اس کے لیے آپ اس کے نجائز اولاد اس کی بائی پر ایک دوسرے کو مبارک بات دیں خدا رہا کوئی ہوش کے نا کھن لیں آپ مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہمیں ان چیزوں سے بات آنا چاہیے اور اس طرح کے لوگوں ہمیں ان کی سرکوبی کرنی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو اس طرح ایک تعلیم یہ دینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ ہم سب کو ادایت نصیب فرمائے